اس کو بھی بلکل ضرور ہے وسائل کے مطابق تو دے نا جی وسائل کے مطابق تو دے وسائل کے مطابق بھی نہیں وہ باہر تو بریانی کھا آتا ہے بچے کو کہتا ہے کہ دو دال بھی نہیں پکا سکتے ہو نہیں یہ تو براکہلہ کچھ ڈومیسٹک ٹائپی نہیں نہیں آپ کو یہ ایک حقیقت ہے یہ حقیقتیں ہیں اور میں اس میں ایک چیز میں ٹیپو صاحب ایک بار ارز کر دوں خرچے کی اگر دیکھئے فرس کیا خرچے کی ذمہداری سٹیٹ لے لینا جیسے اسلام کہتا ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں شاید یہ طلاقیں بھی اتنے جلدی نہ ہوں بچے کو جب خرچہ نہیں ملے گا بچہ پڑھ نہیں سکے گا عورت کو گھر میں سکون نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گی اس صورت میں کیسے ہوگا ٹیپو صاحب میں اسی پہر دینا چاہتا ہوں دونوں معزوز خواتین نے آئیلی قوانین پہ جو زور دیا ہے وہ رائٹ آف خلا پہ دیا ہے رائٹ آف خلا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے رائٹ آف خلا دیا بہت اچھا کیا نکاح میں طلاق تفویز کی شک ڈالی بہت اچھا کیا نکاح ریجسٹر کروایا طلاق ریجسٹر کروای بہت اچھا کیا بات یہ ہے کہ اس وقت جب خاتون اپنے ہزبنڈ کے خلاف کیس لے کر جاتی ہے فیملی عدالت میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہزبنڈ کی حالت ایک مسکین جیسی ہوتی ہے بلکل مسکین جیسی اس لیے کہ جو پالیسی آف لاؤ ہے اس وقت اور جو جوڈیشل پالیسی مجھے نظر آ رہی ہے پریکٹیکلی وہ یہ ہے کہ عورت عدالت میں آ کر جو کہہ دے اس کو وہ دے دو اور فوراں دے دو وہ کہے طلاق خلا دو فوراں خلا دو وہ کہے اگر وہ دس لاکھ کا جہیز لے کے آئی ہے وہ کہے میں نے دس کروڑ کا لائی تھی فوراں ڈگری پاس ہو جائے اس سے بس سٹیٹمنٹ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ یہ چیزیں لیتیں وہ لکھ دے کراس میں کہے کہ یہ یہ تھی اور اتنے کی تھی ڈگری پاس ہو جاتی ہیں اپیل میں کوئی بات نہیں سنی جاتی خرچہ وہ جتنا کہہ دے کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ آدمی کا کتنا آہ انکم کتنی ہے وہ فورڈ کر سکتا ہے نہیں پہلے دیرہ تھا نہیں مسئلہ کیا تھا فوری طور پر ڈگری پاس ہو جاتی ہے ہزار ہزار پر تو اپنے کے خرچے پچوں کے باندھے جا رہے ہیں نہیں جی آج کل لوگ جائے وہ ایک پہ ابھی نہیں کوئے ان پہ بھی ہزار ڈال جاتی ہے جو دس ہزار کمارا ہوتا ہے ان پہ بیس بیس ہزار پر ڈال جاتی ہے بات یہ ہے کہ سی پی سی قانون شہادت ختم کر دی ہے اب آدمی کے پاس کوئی نہیں ذریعہ رہ گیا کہ وہ عدالت میں جائے یا پنچائت میں جائے میرا خیال ہے پنچائت میں اگر چلے جائے نہ محلے کے پنچائت بنا کے تو اسے زیادہ انصاف مل جائے گا عدالتوں میں تو اجاد صاحب ایک تو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی وہ قدغن نہیں ہوتا جو باقی مقدمات میں ہوتا ہے اور سمہا ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں یہ کیوں بات پھیل گئی ہے کہ ہنڈر پرسنٹ جو مرد ہیں وہ ظالم اور جابر ہیں اور عورتوں کو بہت بری طرح رکھا ہوئے جو آ جاتی ہے وہ چلی جاتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مظلوم عورتیں نہیں ہوتی ہوتی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ بہت ساری وہ بھی ہوتی ہیں جب جن میں جھگڑے کی بنیاد خاتون کی طرف سے ہوتی ہے اور دیکھئے جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے ہمارا معاشرہ ہے عورت اور مرد کا جھگڑا نہیں ہوتا دو خاندانوں کا جھگڑا ہوتا ہے تو بہت سے خواتین اور مرد اس سائیڈ پہ ہوتے ہیں اور بہت سارے خواتین اور مرد اس سائیڈ پہ ہوتے ہیں اور دونوں سائیڈ سے ایگوز کا ایشو بن جاتا ہے اور یہ بات بوائل ڈاؤن کہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ خواتین کی پارٹی کا خاندان کہتا ہے دیکھئے ایکنومکس پہ بات آ جاتی ہے وہ دس کنا بیس کنا کر کے جہیز اور مینٹیننس مانگ لیتے ہیں اور فورن ڈکری ہو جاتی ہے اور جب کسی خاتون کو یا اس کے خاندان کو یہ مل رہا ہو تو پھر وہ جنگ کا سما ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا ہم تو جیتے جا رہے ہیں یہ تو بڑا مرد بنتا تھا نا یہ تو لڑکے والے بنتے تھے نا ہم ان کو مروا رہے ہیں مروا رہے ہیں اور بچارے پس چاہتے ہیں بہت برا حال ہے کوئی سنوائی نہیں ہے کوئی سنوائی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر اسی طرح حالات چلتے رہے تو ویسٹ والا حال ہو جائے گا ویسٹ میں لوگوں نے شادیاں کرنی کیوں چھوڑ دیا ہے لیونگ ٹوگائدر اس لیے شروع کر دیا ہے کہ الیمینی لوز اتنے سخت ہیں کہ آدمی کہتے ہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی مجھے تو لگتا ہے کہ اس طرح کے حالات نہ آجائیں خدا رہا اس کا چینج ہونا بہت ضروری ہے اور یہ کسی طرح سے اصلافت نہیں ہے اللہ رحم کرے گا ایسا نہیں ہوگا ناستر صاحبہ یہ ایک بڑا